یو آکا شوانی جمہو ہے مشتاق حسین تے عبد الرحمن شاہین تے خبر سنو اول چونمی خبر وزیر عظم جناب نریندر موڈی نے بھارت نہ جمہوریت کی ماں قرار دیتا ہوں وکی وجہ جمہوریت بارتی لوگوں کی ثقافت تے رگمہ ہے قومی تحقیقتی ایجنسی یعنی نائیہ نے غیر قانونی سرکرمیاں گی روک تھام بارے قانون یعنی یو اے پی اے کے تحت راجباک سرنگر ماں واقعہ حریت کانفرنس کا دفتر نہ ضبط کر لی ہوئے زل پنچ ماں ناجازمینی تجاوزات ہٹان بارے مہیم گے دوران کروڑوں روپیوں کی قیمت علی سرکاری زمین نہ ایک بڑا رکپا نہ غیر قانون قبضہ دے خالی کرالی ہو گئے ہوئے تے دوجہ ٹی ٹونٹی عالمی کرکٹم کابلان گے دوران آج شام نہ لکھنو ماں بھارت تے نیوزلین بشکار میچ کھیڑ جائے گو خبران کے تفصیل نال پہلام عبد الرحمن شاہین وزریعظم نرندر موڈی نے آج اپنا من کی بات پروگرام کی ستانویں کست ماں لوکاں سن خطاب کرتا ہوں کیوں ہے جب بھارت جمہوریت کی ماں ہیں انہوں نے کیوں جب جمہوریت بھارتی عوام کی رگانت سقافت میں ہے وزریعظم نے لوکلتا ہوں کیوں جب بھارت دنیا کی سب تے بڑی جمہوریت ہے اور مارو سماج فطرتی اعتبار سنگوی جمہوری ہے اور اس میں کئی بہترین ایسے ہیں بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے اور ہم بھارتیوں کو اس بات کا گروہ بھی ہے یہ ہمارا دیش مدر آب ڈیموکریسی بھی ہے لوگ تنتر ہماری رگوں میں ہے ہماری سنسکرتی میں ہے سدھیوں سے یہ ہمارے کامکار کا بھی ایک ابنہ حصہ رہا ہے سو بھاؤں سے ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے حال ہی ماں اعلان کردہ پدما ویبوشن اعزازان بارے گل کرتا ماں وزیراعظم نے کیوں ہے یہ اس وری درجہ فیرست قبیلہ برادری اور مذکورہ قبیلہ سنگوابستہ لوگوں کی اچھی صداری رہی ہے وزیراعظم نے ملک ماں اس وری ڈاڈی تھنڈا موسم بارے وی گلبات کی تے اس گلبات ماں خاص طور ورشمالی ہندوستان کو ذکر کرتا ماں کیوں جے جمع کشمیر ماں تھنڈا موسم ماں لوگوں کی طرف ہوں بنائی گئی تصویرہ نے دل جت لی ہوئے وزیراعظم نے بنحال تے بڑھگام جانا لی ریل گڑیاں کی ویڈیو بارے ذکر کرتا ماں کیوں جلوکہ نے یہ ویڈیو خاصی پسند کی ہیں انہوں نے اپنا سامین ورزور کلیو جے وے وادی کشمیر کو دورولہ میں اور برف پوش پہاڑا نہ دیکھیں اس زمن میں بولتا ماں انہوں نے اس طرح کیوں دیش میں خاص کر اتر بھارت میں خوب کڑاکے کی سردی پڑی اس سردی میں لوگوں نے پہاڑوں پر برف باری کا مجھا بھی خوب لیا جب مو کشمیر سے کچھ ایسی تصویریں آئی جنہوں نے پورے دیش کا من مہو لیا سوشل میڈیا پر پوری دنیا کا لوگ ان تصویروں کو پسند کر رہے ہیں برف باری کی وجہ سے ہماری کشمیر گھاٹی ہر سال کی طرح اس بار بھی بہت خوبصورت ہو گئی ہے بنیخال سے بڑگام جالے والی ٹرین کی ویڈیو کو بھی لوگ خاص کر پسند کر رہے ہیں خوبصورت برف باری چار اور سفید چادر سے برف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درش پری لوگ کی کتھاؤں سا لگ رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی دیش کی نہیں بلکہ اپنے ہی دیش میں کشمیر کی تشویریں ہیں ایک سوشل میڈیا یوزر نے لکھا ہے کہ سورک اس سے زیادہ خوبصور اور کیا ہوگا یہ بات بلکل صحیح ہے تب ہی تو کشمیر کو دھردی کا سور کہا جاتا ہے اس تے علاوہ وزریعظم نے سرمائی کھیڑاں بارے ذکر کرتا ہوں کیوں جہ اس وری وادی کشمیر کا سیدہ باد علاقہ میں سرمائی کھیڑاں بارے اعتمام کیوں گئے تھو انہوں نے دسیو جہ ان کھیڑاں کو موضوع سنو کرکٹ یعنی برفیلی کرکٹ تھو وزریعظم نے لوکہ نہ ان کی شراکتداری کے ذریعہ بھارتی جمہوریت نہ مضبوط بنانوارے بھی زور دیتو اس موقع پر بولتا ہوں نے اس طرح کیوں میرے پیارے دیش واسیوں گنتنتر کو مجبوط کرنے کے ہمارے پریاست نرنتر چلتے رہنے چاہیے گنتنتر مجبوط ہوتا ہے جن بھاگی داری سے سب کا پریاست سے دیش کے پرتی اپنے اپنے کرتویوں کو نبھانے سے اور مجھے سنتوش ہے کہ ہمارا من کی بات ایسے کرتوی نشت شنانیوں کی بلند آواز ہے اگلی بار پھر سے ملاقات ہوگی ایسے کرتوی نشت لوگوں کی دلچسپ اور پریرک گاتھاؤں کے ساتھ مرکزی بجٹ تو پہلا وزیراعظم نرنتر موڈی نے مرکزی وزیراعظم کی کونسل کا اجلاس کی صدارت کی واضح رہا جو پہلی فروری نہ پارلیمان ماں پیش کی ہو جانا لو مرکزی بجٹ دو ہزار چوبی عام انتخابات تھے پہلا موڈی سرکار کو آخری بجٹ ویگو مذکورہ کونسل سال دو ہزار ترہی بارے اجلاس سویرہ دس بج گئے نیڑے شروع ہو اور شامول ہے اس کو نتیج و متوقع ہے ذریعہ نے دست ہوئے جو مذکورہ آج لاس مانرنتر موڈی سرکار کی بک پک وزارتوں پر کم کرن اور پالسی عملان بارے جائزہ کے نالنال گل بات کیجئے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج حوریت کانفرنس کا دفتر ناگر قانونی سرگرمیاں بارے قانون یعنی یو اے پی اے گیتایت ضبط کر لی ہوئے یہ قدم ایڈیشنل سیشن جاج نویندلی جسٹس شالیندر ملک کی طرفوں دیتا کیا حکمنامہ تو بات چاہیو گیو ہے عدالت نے مزید کیو ہے جہاں حکمناموں بکپا کی الزامات تے ثبوتیں تو بات دیتو گیو جن ماں حفاظی دستان ور پتھراؤ کرنو بیروزگار نوجواناں اگر قانونی سرگرمیاں بارے پر تھی کرنو اور دہشتگردی ماں ملوث ہونو شاملیں قومی تحقیقاتی جنسی نے اس زیمن ماں درخواست آگے ٹورتاں ماں اجازت منگی تھی تاکہ آل پارٹی حوریت کانفرنس کی راجبہ واقعہ امارت نہ ضبط کیوجائے واضح رہا ہے جہوریت کانفرنس سن انیس سو تریانوے ماں علاید کی پسند تنظیم گا طور ور بند آئی تھی زلا پونچھما چال رہی ناجائز زمینی تجاوزات کے خلاف مہم گا دوران میکمہ مال کی طرف ہوں پولیس کی مدد سنگ زمین کو اکبرو رکبو ناجائز تجاوزات تو خالی کرالی ہو گیا ہے خالی کریا گیا رکبہ ماں کروڑا رپئیان کی تجارت زمین بھی شامل ہے جڑی کے سابق ممبر اسمبلی سمیت بڑا بپاریاں تے زمینی مافیا گا ناجائز قبضہ ماں تھی ناجائز طور قبضہ ماں لے گی یا زمین کافی قیمتی ہے تے انتظامیاں یا سخت پیغام دے رہی ہے جے قانون تو اوپر کوئی بھی نہیں تے جڑو بھی سرکاری زمین ور قابض وے گو اس نہ وزمین چھوڑنی وے گی ڈپٹی کمیشنر پونچھ اندرجیت کو کہنو ہے جے ناجائز تجاوزات کے خلاف جاری مہم گے دوران ایک لاکھ پنجی ہزار تری کنال تے پھر ایک لاکھ بائی ہزار دو سو ستتر کنال تے آٹھ مرلا زمینی رکبو ہن تک خالی قرالی ہو گئے ہوئے ان کو مزید کہنو ہے جے اٹھ ہزار پائنسو تری کنال تے سولہ مرلا غیر قانونی طور قبضہ میں لے گئی کہا چرائی زمین ویچوں اٹھ ہزار تری سو کانوے کنال زمینی رکبو خالی قرالی ہو گئے ہوئے مرہ پونچھ کا نامنگار انوبا و مصری نے دسیو ہے جے ناجائز تجاوزات نہ ہٹان بارے مہم زوران ور ہے تے سلسلہ ماں ساری غیر قانونی طور قبضہ میں لے رکھی زمین نہ واپس حاصل کرن بارے بہت جلد سو فیصد کو نشانوں حاصل کر لی ہو جائے ہو یہ خبر آقا شوانی جمعوت نشر کی جاری ہے مزید خبران سنگ آریاں مشتاق حسین کانگریس رحمہ راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ آج آخری تیڑے سینگر کا پانتھا چوک تو شروع ہوئی یاترہ کا لالچوک پوجن دوباد کانگریس رحمہ راہل گاندی نے قومی جنڈوں چاڑے ہو لالچوک کا آہاتہ ماں سخت حفاظتی بندوبست کیا گیا ہیں اس سلسلہ ماں دکان تہدوجہ کاروباری مرکز حفاظت کے پیش نظر بند رکھے گیا ہیں بعد ماہ یاترہ شہر کا نہروپار کالیپا سے اروانہ ہوئی مذگورہ یاترہ ساتھ ستمبر ناکہ نے کماری تو شروع ہوئی تھی اور ملک بار کا پچھتر زیلان دو تقریباً چار ہزار اسی کلومیٹر کا پیدل سفر کرن دوباد شہر سرنگر پوجی ہے واضح سے کانگریس رحمہ کل ایم اے روڈ ماں واقع پارٹی دفترور کومی چنڈوں چاڑن دوباد شیرے کشمیر سٹیڈیم ماں ایک عامی جلسہ سنگ خطاب کریں گا جمہو بی جے پی کا صدر رویندر رینہ نے کانگریس لیڈر راہل گاندی کی طرفوں واضی کشمیر کا لال چوک ور ترنگو لہران ور تنز کی ہوئے اخباری نمائندہ نال گلبات کرتا ہوا رویندر رینہ نے کیا جے کانگریس پارٹی نالال چوک ور ترنگو لہران ماں ستر سال لگ گیا ہیں جناب رینہ نے کیا جے ترنگو لہران گو سہرو وزیراعظم ریندر موڈی نہیں جائے جنگی کوششنگی وجہ نال واضی کشمیر ماں حالات معمول ورائے ہیں اس موقع ور بولتا ہوا انہ نے اس طرح کیوں اجسری راہل گاندی جی نے سرینگر کے لال چوک میں ترنگا جھنڈا پھیرایا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے دیش کے یشسوی پڑھار منتری نریندر موڈی صاحب کی دین ہے جس پرکار موڈی صاحب نے راشت ویرودی شکتیوں کو الگا وادیوں کو اور آتنک وادیوں پر کڑھا پڑھار کیا اور جمہو کشمیر کے دیش بھکت لوگوں میں یہ وشواس جگہ کی یہ دیش آپ کا ہے اور اس کے بعد جب جمہو کشمیر کے یہاں حالات سامانے ہو گئے اور ہر طرف بھائیچارہ پیار محبت اور دیش بھکتی کے جذوے سے پورا جمہو کشمیر جب جھوم اٹھا دھارہ تین سو ستر کے سماپن کے بعد تب جا کر سری راہل گاندھی جی جی جیسے کانگریس کے نیتاؤں کو یہ موقع لگا کہ وہ کشمیر گھاٹی کے لال چوک میں تیرنگا جھنڈا پھیرا سکے اجگوانڈی ملک پاکستان کا لس بیلا علاقہ ماں ایک گڑی پلگی لٹ سنگ لگ گئے حادثہ کی اشکار ہوگی اس حادثہ ماں گڑی ماں بیٹھا انتالی مسافرہ کی موت ہو گئی ہے خبر رسائن ایجنسی کے مطابق مذکورہ لاری کوئٹا دوں کراچی علاپا سے جاری تھی اور اس ماں کل اٹھالی مسافر سوار تھا انہیں دسو جے مذکورہ مسافرہ ماں صرف تین افراد ہی نہ بچا سکے ہوئے ہیں جن ماں ایک بچوں ایک کالسک سریوی شامل ہیں تب باقی گمشدہ افراد کی تلاش جاری ہیں جزام یعنی کوڑ کی بیماری بارے آج عالمی تیاروں منائے جارے ہوئے یو بین القوامی دن اس بیماری کا بارہ ماں بیداری اور جزام کے متعلق فرق و فرقی نہ ختم کرن بارہ منائے جائے کوڑ انسانہ ماں چار ہزار سال پرانے بیماری ہے اس بیماری کو ملٹی ڈرگ تھرپی نامی دوائیاں نال علاج کی ہو جا سکے اس بیماری باستہ پوری دنیا ماں مفت علاج کی ہو جائے عالمی کوڑ تیارہ دوزر ترہی گوانوان ہے عمل کرو تیارہ کوڑ نہ ختم کرو اگر جزام گو علاج نہ کرائے جائے تائیہ بیماری سنجیدہ صورتحال اختیار کر سکے بھارت تے نیوزیلینڈ کا بشکار آج دو جو ٹی ٹونٹی بین القوامی کرکٹ مقابلو لکھنو ماں کھیڑ جائے گو یو میچ بھارتی بیلہ کا مطابق شام ست پجہ شروع ہوئے گو وزر جے ترہ ٹی ٹونٹی میچیں ور مشتمل کھیڑی جاری اس سیریز گا پہلا مقابلہ ماں نیوزیلینڈ نے بھارتنا اکی دوڑا نال حرا دیتو تھو تأخیر میں خاص خاص خبران اور ایک نظر پھر وزر اعظم جناب نرینڈر موڈی نے بھارتنا جمہوریت کی معاقرار دیتا ہوں کیوں ہے جو جمہوریت بھارتی لوگوں کی ثقافت رگامہ ہے قومی تحقیقاتی جنسی یعنی این آئی اے نے غیر قانونی سرگرمیاں کی روکتام بارے قانون یعنی یو اے پی اے گے تحت راجباگ سرنگر مواقعہ حوریت کانفرنس کا دفتر زبط کر لی ہوئے زلا پونچما ناجائی زمینی تجاوزات تانبارہ مہیم گہ دوران کروڑا رپیئیوں کی قیمت علیہ سرکاری زمین کا ایک بڑا رکبانہ غیر قانونی قبضہ تخالی قرالی ہوگی ہوئے تدوجہ آٹی ٹونٹی عالمی کرکٹ مقابلہ گہ دوران آج شام نا لکھناؤو مبارت نیوزلین بشکیر میچ کھیلی ہو جائے گو اس کے نالی گجری خبران کو آج گو شمارو مکیو